ہلو اسلام علیکم ادام نمشکار دوستوں ابھی میں کہیں باہر نکلا تھا اپنے دوست کے ساتھ ہمارے دوست ہیں بہت اچھا عربی جانتے ہیں بولتے ہیں سمجھتے ہیں ریڈیو پر نیوز آ رہا تھا کچھ جس میں ہندوستان کی بھی کچھ خبریں تھیں عربی زبان میں چکے نیوز آ رہا تھا عربی زبان میں ہم روح سن رہے تھے مجھے تو عربی نہیں آتی لیکن میرے دوست اس عربی کو ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتا رہا تھے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں ہندوستان سے اس طرح کی گھٹنایں گھٹی ہیں جس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے یہ لگا کہ مجھے دو منٹ اپنی بات ضرور رکھنی چاہیے اور اس دو منٹ کے ویڈیو میں مجھے کچھ سوال اپنے میڈیا کرمیوں سے اپنے ہندوستان کی جنتہ سے پوچھنی ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے اور کیا ہے سب سے پہلی بات جو اوانات یاتریوں پر حملہ ہوا تھا میں اس کی کڑی مضمت کرتا ہوں اس کے پرتی میرا دکھ ہے جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں ان کے پریوار کے پرتی میری سنویدنا ہے میری محبت ان کے ساتھ ہے یہ جو بھی گھٹنا گھٹی جو آتنگوادی گھٹنا گھٹی یہ بہت غلط ہوا ہر بار اس طریقے کا کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے کہ ہندوستان کے لگ لگ کونوں میں کہیں بورڈر پر ہمارے شہید ہو رہے ہیں جوان تو کبھی ہمارے امرنات یاتری پر حملہ ہو جا رہا آتنگوادیوں کا دونوں کی سوچ ایک ہی ہے ہمارے جوان کو مارنے والے بھی دوسرے ملک سے آئے ہوئے آتنگوادی ہیں جو ان یاتری پر حملہ کیے ان پر جو حملہ کرنے والے آتنگوادی تھے ان کی بھی سوچ وہی تھی میرا مقصد صرف ایک اس وڈیو کے جدیے جاننا تھا کہ یہ جو آتنگوادی گھٹنا گھٹی ہے اس کا سولیوشن ہم نکالنے کے لیے پریشان ہو کیوں نہیں رہے سولیوشن کیوں نہیں نکلنا ہے جو اس کے سمدھان کیوں نہیں نکلنا جو پرماننٹ ہو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دوسری سرکار جب ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایس طرح کی گھٹنا گھٹی ہیں جب ہماری دوسری سرکار بنتی ہے کانگریس کی تھی تو اس وقت گھٹنا گھٹی تب بھی کانگریس کے اوپر الجام لگا دیا جاتا تھا بی جے پی کی سرکار آئی اس پر حملہ ہو رہا ہے تو ان کی بارے میں بات کی جاری ہیں کہ یہ غلط نیتی اپنائے ہوئے ہیں سب سے پہلی سوال سب سے پہلا سوال سب سے پہلی بات کہ کیا ہمارے دیش کی میڈیا کیا ہمارے دیش کی جنتا کسی بھی سمدھان کا سمدھان نکالنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں آپ دیکھو میں جس ریڈیو پر سمچار کی بات کر رہا تھا اس پر جو بات آ رہی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک جگہ پر ہریانہ میں ایک مسلمان مولانا کے مسجد کے سامنے جا کر ان کو بھارت ماتا کی جائے بولو نہ بولنے پر ان کو مارا گیا آپ دیکھو کس طریقے سے معاملہ کہاں سے کہاں بھٹکتا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ہندوستان میں گھٹنا گھٹی ہے یا دنیا میں کوئی بھی گھٹنا گھٹی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتے ہیں ذمہ دار وہ جو گھٹنا کرتے ہیں دوسرے ذمہ دار وہ جن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ absence of duty یا پھر ان کے جو duty جو صحیح سے نہیں کرے ان کی وجہ سے وہ گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پالیسی میں سرکچہ پالیسیز میں کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسی گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں تو دونوں ذمہ دار کو پکڑنا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو ذمہ دار جو پہلا والا ذمہ دار ہوتا ہے وہ تو گھٹنا کر کے آتنگوادی حملہ کر کے نکل جاتا ہے اب رہی بات دوسرے کی جس کی کمی کے وجہ سے جس کے آپ کہہ سکتے ہیں جس کی ذمہ داری صحیح نہ نبھانے کی وجہ سے یہ گھٹنائیں گھٹتی ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر سے فوکس ہٹ جائے میرے اوپر سے بات دی نکل جائے میرے اوپر کوئی کاروائی نہ ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہندوستان کی جو جنتہ ہوتی ہے اس کو بھٹکانے کے لیے وہ میڈیا کا سہارا لیتا ہے میڈیا کیا کرتی ہے اس طرح کے بیان کو سامنے لاتی ہے اس طریقے کے چیزوں کو سامنے لاتی ہے جس کے ہندوستان کی جنتہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ سوائے آپس میں لڑانے کے ہندو مسلمان کو کرنے کے آپ دیکھو امرنات کی یادریوں پر حملہ ہوا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں جب یہ حملہ ہوا تو کیوں نہیں کہیں پر سائنٹیفک وے میں ریسرچ کیا جا رہا ہے اس طرح کے گھٹنا پر کیوں نہیں ہم انیلیٹیکل وے میں اس گھٹنا پر ریسرچ کرتے ہیں کیوں نہیں ہم سائنٹیسٹ کو بلاتے ہیں جو آرمی جو بندوق بناتے ہیں جو بم بناتے ہیں جو میزائل بناتے ہیں اس طرح کے ہندوستان میں بہت سائنٹیسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو بلانے کے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ان کو پینلسٹ بنا کر کیوں نہیں میڈیا میں لاتے ہیں کیوں میڈیا ان پینلسٹ کو لے کر آتی ہے جو پورے میٹر کو ہندو مسلمان سی کسائی میں بات دیتی ہے ہم یہ سوال ان میڈیا والوں سے کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اس طرح کے پینلسٹ کو بلاتے ہیں جو وہ ریسرچ کرتے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں جو اس طرح کے گھٹا پر ایک پورا اپنی نظر رکھتے ہیں اپنے پوری طریقے سے نظر رکھے ایک انیلیٹکل وے میں ایک ریسرچ کر کر ڈیٹا کو ریسرچ کر کے سولیوشن دیتے ہیں جو بھی ہتھیار استعمال ہوا رہتا ہے اس کے بارے میں اس کا سائنٹسٹ اچھے سے بتا سکتا ہے کہ کب کہاں کیسے بنا تھا یہ کس کے زمین پر بنا تھا کیسے استعمال ہوتا ہے اور کون استعمال کرتا ہے ایک انیلیٹکل وے میں اگر اس پر ریسرچ کیا جائے اس پر خوج بین کی جائے اس کو طریقے سے جانچ کیا جائے تو میں چالنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے آتنگوادی دیش ہے چائنہ ہے یا پاکستان ہے یا بھٹان ہے یا نیپال ہے ان کے بارے میں آسانی سے پتا چل سکتا ہے لیکن آپ دیکھو میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا بولاتی ہے ایک ایسے دماغ والے ایک ایسے بانسکتہ والے سنگٹھن کے پروقتہ کو جو ہندو مسلمان کرتا ہے بھاچپا کے پروقتہ کو بولاتا ہے کانگریس کے پروقتہ کو بولاتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ ایک دونے کے پر ویروہ دی ہیں وہ یہی کہیں گے بھاچپا برباد کر رہی ہے دیش کو وہ کہے گی کہ آپ نے سار سال تک دیش کو برباد کیا ایک کہے گا کہ مسلمان کیوں نہیں بھارت ماتا کی جائے کہتا ہے جس کے وجہ سے یہ آتنگوادی حملہ ہو گیا ایک کہے گا کہ تم مسلمان سے کیوں جب ارجستی کہلوا ہوگے آپ دیکھو کس طریقے سے پورے میٹر کو ہمیں نکالنا تھا سولیوشن کی اس پر جو حملہ ہوا کس نے کیا کون ذمہ دار ہے کس کے لیک آف ڈیوٹی جس کے ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھا اس جگہ پر یا جس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی دیکھو اس میں دو طرح کے جواب دے لوگ ہیں ایک وہ جس کی سرکار ہے ایک وہ جس کی ڈیوٹی تھی دونوں ذمہ دار کو پتا کرنا چاہیے میڈیا کو ایسے لوگوں کو پوچھنا چاہیے ایسے لوگوں کو بولانا چاہیے جو اس پر جواب دیتے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بیان کس کا دکھائے جا رہا ہے کہ مسلمان کے خلاف کسی نے بیان دیا تو وہ پورا میڈیا پر چھایا ہوا ہے میر مدہ سے ہٹ گیا وہ اتنگوادی حملہ سے ہٹ گیا معاملہ ایک اور کیا میڈیا میں ہندوستان میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ آپس میں مار پیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بلکہ اس طرح لہولوہان کر دیتے ہیں ہو سکتا اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہندو بھی ہو لیکن میٹر کو کہاں کا اٹھایا کہ ایک مسلمان کو تھپڑ مار دیا جاتا بھارت ماتا کی جائے نہیں کہنے پر اب کیا ہوتا ہے کہ پورا میٹر کو ادھر ہوتا کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ سوچتے ہیں ہم اس طرح کے سولیوشن کے خوج میں رہتے ہیں جو ہماری میڈیا دکھاتی ہے جو ہماری میڈیا چاہتی ہے کہ ہم اس دھرے پر سوچیں ہم اس دشاں میں سوچیں کہ آپ سولیوشن نہ نکالیں بلکہ اور پرابلمز کیریٹ ہو ہماری میڈیا سولیوشن اورینٹیٹ تو ہے ہی نہیں جیسا کہ ہم لوگ ہیں ویسی میڈیا ہے ہم لوگ سولیوشن نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر بوچھار کر دو گلت باتوں کا ہم پر کوئی اور کرے آپ پر کوئی اور کرے جہاں پر جو پرابلمز سے وہی کا وہی رہ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گھٹائیں اس طرح کی گھٹتی ہیں لوگ اس پر سے نظر ہٹ جاتی ہے اب کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے دوسرا کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس طرح کی گھٹنا کا جنتہ انتظار کرتی ہے اور کچھ گھٹیاں مان سکتا والے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ایسی گھٹنا گھٹے تو مسلمان ہندو کو بولے ہندو مسلمان کو بولے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھارت ماتا کی جائے بولنے پر یہ کیا آتنگوادی گھٹنا نہیں گھٹے گی یا نہیں بولنے پر نہیں گھٹی پرابلم وہاں نہیں ہے یہ تو پرابلم بعد میں سولیوشن نکل جائے گا پرابلم وہاں پر ہے کہ اس طریقے کی جو گھٹنا ہے گھٹی ہیں اس پہ scientific way میں research نہیں ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے کے ہزاروں گھٹنایں گھٹی ہیں کیا ہم اس کے data کو کبھی ایک اتر کر کے ایک جگہ کر کے ایک اٹھا کر کے اس پہ analytical way میں research کر کے ہم کیا کوئی solution نکالتے ہیں کوئی ہمارے پاس plan ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس working plan ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس execution plan ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس طریقے کے گھٹنا کو دوبارہ ہونے سے بچائیں problem تو یہی پر ہے نا کی میڈیا دیکھو میں صاف آج دن بھر کے میرے پوشٹ سے آپ کو لگا ہوگا کہ میں میڈیا کے کسی بھی رول سے میں خوش نہیں ہوں میڈیا کسی بھی مسلمان کو مسلمان آتنگوادی ہندو کو ہندو آتنگوادی بتانے کے کوشش نہ کرے اگر کوئی ہندو پکڑا جاتا ہے کسی غلط کام میں تو وہ ہندو آتنگوادی ہو جاتا ہے کوئی مسلمان پکڑا جاتا ہے وہ مسلمان آتنگوادی کس کو خوش کر رہے کی کوشش کر رہے ہیں آپ solution تو نہیں نکل رہا ہے نا میرا صرف ایک ہی سوال ہے دیکھو میں جس انڈسٹری سے جوڑا ہوا ہوں ہمارے یہاں ایک بہت ساری سیمپل سے چیز پڑھائی جاتی ہے دکھائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے کہ جب کوئی problem آئے آپ کے کام میں تو ہمیں اس کا solution solution نکالنا ہوتا ہے foreign board meeting ہوتی ہے foreign engineers آتا ہیں سارے engineers ایک ساتھ بیٹھتے ہیں solution نکالا جاتا ہے میری mentality وہی ہے میں چاہتا ہوں جب کوئی solution نہیں نکلا تو کسی چیز پر بحث اس کو دوبارہ کسی solution نہ نکال کر آپ بحث کی طرف بڑھا دیتے ہو دوسرے مدے کو سامنے لے کر آ جاتے ہو دیکھو آتنگوادی حملہ ہوا کاشمیر میں ہوا جہاں سرچ نہ کر کے بھارت ماتا کی جائے کون نہیں بولا کون بولے گا یہ سب تو ہمارے internal matters ہیں جس کو ہم آج نہ کل solution اس کا نکال لیں گے میڈیا اس پر جان برچ کر فوکس کر رہی ہے جس سے یہ سارے معاملہ بھٹک جائیں جنتہ بھی وہی تو خوستی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جنتہ بے وکوف ہے بکلول تھی بکلول ہے یہ میرا ماننا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہندوستان کی جنتہ نے اپنے نیتاؤں سے یہ پوچھا in the case of any emergency how to react what to react and where to react what what kind of activities should we مطلب ہمیں کرنا کون سا ایسا کام کرنا چاہیے جب کوئی accident ہوتا ہے جب کوئی emergency situation even کہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کی 99% کی جنتہ بھوکم پانے پر کس طریقے کی reaction ان کے طرف سے ہونا چاہیے یہ بھی ان کو نہیں پتا ہے آتنگوادی حملہ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے بھوکم پاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ شاید ہی کسی کو پتا ہوگا ہمیں training کیوں نہیں دی جا رہی ہے ہندوستان کی جنتہ کو trained کیوں نہیں کیا جا رہا ہے جنتہ کو کیوں نہیں aware کیا جا رہا ہے نیتاؤں کو صرف ایک کام دے ریا گیا ہے کہ یہ action plan کو نہ بات کر کے ہندو مسلمان کے معاملے کو گھما دو امرنات یاتریوں پر جو حملہ ہوا جو لوگ حملہ کیے وہ کہاں سے کیے ہندوستان کے سرحد سے کیے اندر آ کر کیے کیا ہمارے پاس tracking system نہیں ہے کیا ہم ثبوت کو اکٹھا کر کے ہم scientific way میں research کر کے جب scientist کو بلا کر ہم اس پر research نہیں کر سکتے اس پر ہم track نہیں کر سکتے کیا ہم اس طرح کیاتموادیوں کو نہیں پکڑ سکتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دیش کا یہ trend ہے ہماری میڈیا کا یہ trend ہے ہماری گودی میڈیا کا یہ trend ہے کہ ایک solution نہ نکلے آپ اس problem کا problem create کرتے رہو اس problem سے ایک اور problem create کرو اسی problem سے کسی community پر حملہ کروا دو پھر اس community کے سوال کو اٹھاؤ پھر دوسرے نتاؤں سے سوال کرو پھر ان کے خلاف بولنے کی کوشش کرو ان کے پکش میں بولنے کی کوشش کرو یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں that's it اور ہم عام جنتا ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے جیسا بے خوف کوئی ہے ہی نہیں ہم اس دشاہ میں بڑھتے ہیں جو دشاہ ہمیں ہماری میڈیا دکھاتی ہے ہماری میڈیا اس وقت یدکین مانیے ہماری میڈیا جو ہے وہ یا تو ہندو کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں i can bet on it کہ یہ دونوں قوم کے نقصان پہنچا رہی ہے یہ جو میڈیا ہے یہ دونوں قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ صرف ڈیموکریسی کی کہے جانے والی پیلر ہے ہندوستان کے یہ کہتے ہیں نا چوتھی پیلر ہے نہیں یہ وہ چیز ہے جو کسی نیتا کے گھر سے پیسہ لے کر خبر لاتی ہے یہ وہ میڈیا ہے جو کسی میٹر کو کریٹ کرتی ہے یہ وہ میڈیا ہے جو ہندو مسلمان کے میٹر کو کریٹ کرتی ہے یہ وہ میڈیا ہے جو زمین پہ محنت نہیں کرتی ہے یہ وہ میڈیا ہے جو آپ کو لاکر خبر بناتی ہے آپ نے بھی شبد یہ سنا ہوگا خبر بناتی ہے خبر دکھاتی نہیں ہے سچائی بتاتی نہیں ہے خبر بناتی ہے آج کی میڈیا اور یہ جو میڈیا ہے ہمارے آنے والے بھوشش کے لیے ہمارے آنے والے دیش کے لیے دیش کے بھوشی کے لیے اکھنڈتا کے لیے یہ بہت خطرناک ہے آپ کو ان سے دور رہنا پڑے گا سوشل میڈیا کے ان لوگوں سے دور رہنا پڑے گا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں جو ہندو مسلمان کے خبر کو اس طریقے سے چھاپتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ سارے سولیوشن انہی کے پاس ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے دو منٹ کی آپ کی مانسک کنٹھا آپ کے دل میں جو نفرت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اپنگ بنانے کے لیے مانسک روپ سے آپ کے شارعرک روپ سے اپنگ بناتے ہیں یہ لوگ یہ میڈیا یہ فیس بکیا کرانتی کاری اپنگ کیسے بناتے ہیں کہ کچھ آپ اچھا نہ سوچیں کچھ غلط ہوا کسی نے الٹا سیدھا بول دیا آر ایس ایس کے خلاف ہندو مسلم کے خلاف مولانا کے خلاف اور آپ اس میں خوش ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ سولیوشن نہیں ہے یہ پرماننٹ سولیوشن نہیں ہے پرماننٹ سولیوشن کیسے نکلے گا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے پڑے گی ہمیں محنت کرنے پڑے گی زمین پہ اتر کے محنت کرنے پڑے گی زمین پہ اتر کے کوشش نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹلسٹ اچھے چیزوں کو پرموٹ کرنے کی کوشش کیجئے ہندوستان میں صرف بری چیزیں نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ ہر روز اچھی چیزیں آپ کے آس پاس ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم فوکس کی چیز پہ کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے جو غلط لوگ ہیں جو غلط جو طاقتیں ہیں چونکہ وہ ایک جھوٹ ہے نا آپ کے طرف آپ کے دھیان کو وہ اکرشت کر لے رہے ہیں کھیچ لے رہے ہیں آپ کے طرف وہ طاقتور ہیں یہ جو گھٹیا لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں آپ کو اپنی طرف کھیچ لے رہے ہیں لیکن ہم اچھے لوگوں میں جو اچھے لوگ اپنے آپ کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں آ پا رہی ہے کہ ہم ایک جوٹ ہو کر اپنے طرف اس میڈیا کو اس ماس لیول کے لوگوں کو اپنے طرف ہم کوشش کر سکیں اپنے طرف لانے کی نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا یہ آج کا جو سوال تھا کہنے کا کہ میڈیا کیا آپ سولیشن چاہتے ہو یا سولیشن نہ نکال کر آپ الٹا اور کریئٹ کر رہے ہو پرابلمز ہندوستان کے لئے آتنگوادی حملہ گھٹنا گھٹا ہے پہلے بھی ہوا تھا ہمارے آرمی بیس پر تو پاکستان سے کچھ سائنٹسٹ آئے تھے جو ریسرچ کیے اور چلے گئے پتہ نہیں اس کا سولیشن کیا ہوا کاشمیر کے اس انتناگ میں آتنگوادی حملہ ہوتا ہے ہمارے امنات یاتریوں پر حملہ ہوتا ہے لیکن بات اس پر نہ آ کر ہم کیا کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیان دیتے ہیں ہندو مسلمان کے اوپر میں یہ اچانک سے کوئی بیان ہو جاتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ بولوایا جاتا ہے یہ ان نتاؤں کو آشواسن دیا جاتا ہے کہ تم بولو ایسی باتیں تمہارے اوپر کسی بھی طرح کی گھٹنا اس طرح کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے دوں گا نہ قانونی نہ کسی بھی طریقے سے بلکہ تمہیں پولٹیکلی تمہیں اور بھی ہم پروموٹ کر دیں گے تو آپ دیکھو جیسے وہ سادھوی ہے پرگیا کس طریقے سے الٹے سیدھے بیان آ کر دے رہی ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور مسلمان کے اوپر میں بولنے کہ یہ اعتنگوادی ہیں یا کچھ ہیں آپ بھارت ماتا کی جائے نہ بولتے ہیں اس وجہ سے یہ گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں آپ سوچیں کتنی بے کوفو والی بات ہے جس پرابلم کا سولیوشن ہمیں نکالنا تھا جس میں مدد میڈیا کر سکتی تھی جس میں مدد ہمارے دیش کے سینٹسٹ کر سکتے تھے ہمارے دیش کے آرمی کے جو کرنل ہوتے ہیں وہ کر سکتے تھے جو جواب دے ہندوستان کی سرکار ہو سکتی تھی اس پورے میٹر کو ہم لوگ بھٹکا کے کدھر لے کر آگئے ہندو مسلمان سیگھ حسائی بھارت ماتا کی جائے بولو ان سارے چیزوں پہ ہم لے کر چلے آئے کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے ہندوستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے کل میں ایسی اور بھی گھٹنا ہے گھٹیں گی اگر تو اس کا سولیوشن نکالنے کے لئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ گھٹنا ہے ایسی گھٹتی رہیں گی کچھ بے وکوف لوگ ہیں جو اپنے گصہ کو اپنے گرمی کو اپنے بے وکوف لوگ غریبوں پہ دکھا رہے ہیں کوئی لنچنگ کر دے رہا ہے یہ بھی ایک طریقے کا مطلب آپ کو مانسک طور پر ایک لنچنگ ہے یہ